ہلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت پر بلکل چمکدار اور سفید ہو جائیں اور ساف سترے ہو جائیں تو آپ نے اس ویڈیو کا لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ بہت سستے میں ہم گھر میں ہی کس طرح اپنے دانتوں کو ایک منٹ کے اندر ہی بلکل چمکدار اور سفید بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت مہنگی چیزوں سے نہیں بلکل سستی سی چیزیں ہیں اینوں کا استعمال آپ سبھی کو پتا ہے اس کے اندر جو بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر لکھے ہوتے ہیں آپ اس کو پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے سیٹرک ایسٹ، ایسٹک ایسٹ، مگنیشیم، پوٹاشیم، اس کے علاوہ سوڈیم ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی ہامفل نہیں ہے اس ویڈیو کے دو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں ہمیں چاہیے ہوگا نمک اگر آپ کے پاس پنگ سالٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس پنگ سالٹ نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا سو موٹا کتا ہوا نمک لے لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمیں جس طرح ایک سکراب ہوتا ہے اسی ٹائپ کا ہمیں نمک چاہیے ہم اپنی انگری کو گیلا کریں گے اور اس طریقے سے نمک کو انگری کے اوپر لگائیں گے اب ہم اس کو اپنے دادوں کے اوپر اور اپنے مسوڑے کے اوپر ہاتھوں سے رکڑیں گے یہاں پر برش کا استعمال ہم نے بالکل نہیں کرنا کیونکہ نمک وہ کھارا ہوتا ہے اور اگر مسوڑے چھل گئے تو اس کے اوپر جلن ہوگی تو ہم انگلی کی مدد سے ہی اس کو اپنے مسوڑوں کے اوپر اور اپنے دادوں کے اوپر رکڑیں گے تاکہ جتنا بھی پیلاپن ہے اور جو بھی پارٹیکلز کھانے وغیرہ کے لگے وہ اتر جائیں اب دوسرے سٹیپ میں ہم لیں گے اینو اگر تو آپ نے تین سے چار لوگوں کے لیے یہ ریمڈی بنانی ہے تو آپ پورا پیکٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر صرف آپ اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے آدھا پیکٹ ہی لینا ہے آدھا پیکٹ کافی ہوگا کیونکہ اس کو ہم ہر بار جو ہے وہ فریش بنائیں گے اس کو بنا کر ہم رکھ نہیں سکتے جو اگلی چیز اس کے اندر ہم شامل کریں گے وہ ہے لیمو لیمو جو ہے وہ وائٹننگ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ پیلے پن کو دور کرنے کے لیے بھی بہت بہترین ہوتا ہے تو ہم نے آدھا لیمو لینا ہے اس کے بیج نکالیں اور اس کا جو رس ہے وہ اس طریقے سے اینو کے فاؤڈر کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے آپ دیکھیں کتنا زبردست سا اس کے اندر جو ہے وہ ریاکشن ہو رہا ہے اب جو تیسری چیز اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے میٹھا سوڈا تو آپ کو دانتوں میں واضح فرق اور چمک نظر آئے گی دانت بالکل وائٹ ہو جائیں گے تو یہ ہم نے دو سے تین چھٹکی جو ہے وہ سوڈا ڈال ریا ہے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ہم نے مکس کرنے کے بعد اس کو رکھنا نہیں ہے ہم نے اس کو فوراں ہی استعمال کرنا ہے جس طریقے سے ہم اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں اسی طریقے سے اس پیسٹ کو برش کے اوپر لگائیں اور اپنے دانتوں کے اوپر ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو برش کرنا ہے دو سے تین منٹ تک دو سے تین منٹ اب جب برش کریں گے تو آپ نے سادہ پانی کے ساتھ کلی کرنی ہے آپ کو فوراں ہی اس کا فرق جو ہے وہ واضح نظر آئے گا آپ کے دانت بلکل ساف ستھرے اور چمک دار ہو جائیں گے ویورز کیسی لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا